سابق وزیعظم نواز شیف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت ملنے پر پیپلز پارٹی کا رد عمل سامنے آ گیا سیکٹری اطلاع پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ مسلم لگنون کی طرف سے نواز شیف کے استقبال کے بدلے جنت کا اعلان حیرت انگیز ہے 20,000 پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی سے ہی نواز شیف کا جلسہ ہو جائے گا غزہ پر اسرائیل کے وحشانہ حملوں کا سلسلہ 13 روز بھی جاری ہے 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی فوج نے ایک ہی روز میں مزید 433 فلسطینیوں کو شہید کر دیا 13 روز سے جاری اسرائیلی جارہانہ حملوں میں شہید ہونے والے موسم فلسطینیوں کی تعداد 3500 ہو گئی جبکہ اسرائیلی بربریت میں بچوں اور عورتوں سمیت اب تک 13000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت کی سپریم کورٹ کے آہاتے میں لڑائی ہو گئی شہری نے شیر افضل مروت کو تھپڑ مار دیئے ذرائقہ کہنا ہے کہ شیر افضل مروت اور نامل شہری میں ہاتھا پائی ہوئی پہلے شہری نے شیر افضل مروت کو تھپڑ مارے اس کے بعد شیر افضل نے شہری کو نیچے گرا دیا واضح رہے کہ شیر افضل مروت کی نیچے ٹی وی کے پرگرام میں میں سینیٹر افنان اللہ سے بھی لڑائی ہو گئی تھی اور پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ محکمہ موسمیات کے چیف سردار سرفراز نے کہا ہے کہ مکران کے جدود میں پچاس کلومیٹر دور زیرے سمندر ٹیکٹونک پیلٹ جنکشن سے اطراف کے علاقوں میں زلزلہ اور سنامی کسی بھی وقت آ سکتا ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ بہرہ عرب میں زلزلے کے ممکنہ خطرات موجود ہیں تاہم ممکنہ خطرات کے پیشے نظر زلزلے کی حتمی پیشنگوئی ممکن نہیں